موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ارلوک تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو آج جو ہے نا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ میں کہاں ہوں تو یہ جو ہے میں اپنی امی کے گھر آئی میں ہوں اور مزہ آتا ہے جب امی کے گھر کوئی جاتا ہے اپنے ہر ایک بچی کو تو مجھے بھی اپنی امی کے گھر بہت مزہ آتا ہے یہ ہوتا ہے بالکل یہ ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ ورنہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ بھی ایک ضروری ہے لیکن تھوڑا سا سپیس چاہیے ہوتا ہے عورت کو بھی کہ کہیں جائے تو یہ ہے کہ میں اپنی امی کے گھر آ جاتی ہوں تھوڑے دن کے لئے لیکن آپ نے بھی سوچو کہ کافی دنوں بعد آئی ہوں کیونکہ عید پر آئی تھی اور بس یہ ہی ہو رہا تھا کہ سکولز کھل گئے بچوں کے تو پھر تو جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے سکولنگ کی اب چھٹیاں بھی نہیں میں مطلب پھکرا سکتی بچوں کو تو پھر صرف میں نے اور برزان نے سوچا تھا کہ ہم دونوں جائیں گے بچوں کی پرمیشن سے آئی ہوں تو یہ ہوا کہ صبح جو ہے نا میری آنکھ نا ویسے تو مجھے بڑی نینداری ہوتی بچوں کو اٹھائیں ہمت ہی نہیں ہوتی بچوں کے سکول کے لئے اٹھنے کی جب بچوں کو اٹھاتی ہوں تو اور پھر آج اٹھانا کہ میری آنکھ خود ہی کھول گئی ہمت نہ ہوتے بھی نا میں بس میں نے کہا جب آنکھ کوشش کرتی رہی سونے کی سونے کی نئی نیندائی تو پھر اٹھ کے بیٹھ گئی پھر میں نے کہا چلو ناشتہ کر لیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے جب اٹھنا ہوتا ہے تو آنکھ اتنی نینداری ہوتی ہے کہ بندے کی حمت نہیں ہوتی اور جب پتہ ہوتا ہے کہ بس سو جو اب کچھ نہیں کرنا سو جو تو بس یہ ہوتا ہے کہ بھر بندہ اٹھی جاتا ہے تو میرے ساتھ یہ وہ مجھے غصہ بھی آرہا تھا کہ بھئی اب ٹائم مل رہا ہے تو سو جو تو بس مجھے نیندی نہیں آرہی تھی اور یہاں پھر میں اپنے لئے تلبینہ بنا رہی تھی تو تلبینہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ کس طرح بنتا ہے میری جو ریسپی میں جو بناتی ہوں تو میں ایسا کرتی ہوں چھے چمچ میں مطلب کانٹیٹی رکھتی ہوں کہ میں نے اتنی وہ لینا ہے نا بارلے دلیا لینا ہے تو یہ میں نے وہ لی لیا تھا اور اس کے اندر میں نے چار خجورے توڑ توڑ کے ہاتھ سے ہی ڈال دی تھی اور پانی ڈال کر اسے گلانے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ ذرا نرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے اندر دودھ ڈال دیتی ہوں تو میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر کے مطلب پانی اس کا کم ہو گیا تھا اور یہ نرم ہو گیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ ڈال کے اس کو میں مکس کروں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں پکاؤں گی یہ مطلب کھیر کی طرح بن جاتا ہے اور ہاں اگر کسی نے ایسا بنایا اور اس کو میٹھا نہ لگے تو وہ شہد بھی ڈال سکتا ہے میں خجوریں اتنی ڈالتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ صبح سبب اٹھتے کے ساتھ نہ میٹھا اتنا زیادہ نہیں کھانا اچھا لگتا تو یہ میں تو تین خجوریں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں کہ بس اتنی ڈالنی ہے اس سے زیادہ ڈالو تو میٹھا ہو جائے گا جبکہ وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا لیکن وہ خالی پیٹنا عجیب سے بہت میٹھا لگ جاتا ہے اگر میں اس میں چینی یا ایسے چینی نائی ڈالیں شہر ڈالیں اور خجوریں یہ تلبینہ کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے ذہن سکون ملتا ہے تو بس برزان جو تھا سو رہا تھا تو میں نے اپنے لئے بنا لیا اور برزان کو اتنا یہ خاص پسند نہیں ہے وہ اس کو پراتھا انڈا اور یہ چیزیں کھاتا ہے اب تو انڈا بھی آج کل اس نے کھانا چھوڑ دیا کافی عرصے سے کیونکہ انڈا کھانے سے نہ میرا دل کر رہا ہے اور نہ اس کا دل کر رہا ہے تو ہم لوگ بسنا ایسا کرتے ہیں رات کا سالن یا تو کھا لیتے ہیں یا کوئی کباب شامی کباب کر دیا کٹلس کر لیا لیکن انڈے نہیں کھا رہے اتنے شوق سے تو یہ دیکھیں اس طرح تلبینہ بن جاتا ہے کھیر کی طرح ہوتا ہے بہت مزے کرتا ہے تو دن میں ایک بار تو یہ کھانا چاہیے اب گر آپ ناشتے میز کو یوز کر لیں تو اچھا ہے اور یہ دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے بڑی صاف صاف سی دھوپ ہے آج کل سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو دھوپ اچھی لگتی ہے اور یہاں جو ہے دوپہر کو دیکھ آگئی تھی امی کے گھر انہیں ربی اول کی دیکھ نہیں بنائی تھی تو لیٹ بنائی انہوں نے کا مہینہ تو ہے کیونکہ وہ بوڑی ہیں انہوں نے کا حمد جب ہوگی تب کیونکہ اس کے ساتھ باتنے واتنے کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اتفاق یہ ہوا کہ میں بھی آگئی تھی تو انہوں نے کہا چلو اچھا ہے انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے کام کرا رہے گی لیکن میں نے کوئی کام نہیں کر رہا تھا سارا کام انہوں نے کیا میں نے آخر میں ایک دو ڈشز بھر کے دے دی تھی تو وہ ہے نا انگلی کٹانے کا شہیدوں میں انگلی کٹانے والا کام کی ہے میں نے تو بس اور یہ تھی بریانی اچھا میں ہمارے پشاوہ حیاتباد میں جو بریانی بنتی ہے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ادھر کے اسلام آباد والوں کے ٹیسٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بہت مطلب پھیکی پھیکی ہوتی ہے اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے چیزیں جو ہے نا یہ میری پپو لائیں تھی میری بیٹی کے لیے اور میری بہن کی بیٹی کے لیے مطلب دو ہی لڑکیاں ہیں دو تو نہیں ہے ماشاءاللہ تین لڑکیاں میری بہن کی بھی دو بیٹی ہیں لیکن وہ چھوٹی ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پونیاں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں ساری چیزیں لائیں ہوں تو ایسا کرو اس کو نا ڈیوائیڈ کر دو سب کو برابر برابر مل جائے تو اتنی ایکسائٹمنٹ میں تھی میری بیٹی تو چجلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر کیونکہ انہوں نے سکول جانا تھا تو دونوں کو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہمیں بتائیں کیا چیز ہے کیونکہ یہ چیزیں نا ہم بھی بچپن ابھی بھی بچپن جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بھی ایسا کرتے تھے کہ بچپن میں ان کی یہ جو سٹالز ہوتے تھے جیولری کے اور نیل پالش کے اس میں بس گھوز جاتے تھے اور ہماری امی کہتی تھی بس یہ بھائی گھوز گئی ہیں تو نکلیں گی نہیں میں اور میری بہن ہوتی تھی تو یہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پیسے کافی لگ جاتے تو اب جو ہے نا میں ان کو اور نا الگ الگ کر کے رکھ رہی ہوں کیونکہ اس کو جو چاہیے تھا وہ الگ الگ اور انہوں نے اتنا اچھا کام کیا تھا کہ نیل پالش ساری جو ہے نا دو دولین تھی تو دونوں کو یہ تھا کہ ہمارے پاس اچھا کلر آج ہے تو میں اب دونوں کے لیے نا الگ الگ کر کے رکھ رہی ہوں تو میں آپ سے بات کری تھی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہر ایک کی بچپن میں بہت ہی پسند ہوتی ہیں ہر ایک کو مجھے ابھی تک نا میں اگر چلی جو نا ایسے چھوٹے چھوٹے سٹال میں میں سب چیزیں اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں انترچار ہوتا ہے سب لے لو بہت ہی کیوٹ کیوٹ سی ہوتی اور بچیوں کے بچیوں کے لیے تو بہت ہی پیاری پیائی چیزیں ہوتی ہیں نا میری شکر ہے الحمدللہ یہ ایک بیٹی ہے تو میں تو جب جاتی ہوں نا تو ضرور ان چھوٹی چھوٹے سٹال میں ضرور جاتی ہوں کیونکہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اور مجھے بھی نا کیونکہ لڑکیوں بچیوں کی جمائیں ہوتی انہیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے بچاری جن کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک آرزو رہتی ہے کہ بیٹی ہو تو چیزیں ہم ان کے لیے بھی لیں تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈیوائٹ کر دی تھی اور میں نے اس میں سے نیل پالش بھی یوز کر کے دیکھیں مجھے بڑے مزے کی لگی یہ والی نیل پالش میں نے یوز کی تھی اور پھر ان دونوں نے کیا کیا کہ مجھے فون کی اور کہا کہ ہمیں ایک اتنا اس کی تصویر کھینچ کے دیکھیں کہ اس کے پاس نیل پالش دوسرے کلر کی ہے کہ میرے پاس میں نے دونوں کو بھیج دیا میں نے کہا دونوں کی سیم چیزیں ہیں سیم چیزیں اور اتنی ہی چیزیں ہیں جو دونوں کو برابر دی انہوں نے انصاف رکھا تو بس یہ کام کرتے کرتے گھر میں تو اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا وقت گزرنے کا یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے ایک یہ ٹائم ہوتا ہے پھر سے تین چار پانچ بلد سپیڈ میں ٹائم گزر رہا ہے کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں میں تو وقت بہت جلدی گزرتا ہے اور آج کل جو ہے نا کہ موسم ایسا اور ہے کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور میں اتفاق سے کپڑے بھی نا ایسے لائی ہونا کہ سردیوں والے نہیں لائی میں نے کہا اتنا نہیں ہوگا ٹھنڈ تو بس میں اپنی امی کے ساتھ لیٹی بھی تھی انہوں نے کہا تھوڑی دیر میں سر لیٹ کے گپے لگاؤ تو میں لیٹی بھی تھی اور ہم نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں میں نے کہا ریسٹی کر رہی تھی کچھ کام ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ لیٹے لیٹے گپے لگا رہی تھی اور یہ باہر دیکھیں بس اثر کا وقت ہو گیا تھا اور دھوپ جو تھی تھی پیاری لگ رہی تھی مجھے آج کل میں تو بس دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں اور باہر جو ہے امی نے کپڑے دھوئے تھے تو یہ کپڑے کچھ جو ہیں سوک گئے ہیں کچھ انہوں نے تیہ کر دیا ہیں کچھ ابھی پھیلے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی انہوں نے دھونے ہی ہوتا ہے ان کے گھر میں نہ کہا روز دھول جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کپڑے سبکے کر کے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے وائے پیو اور چائے کا مزہ تو آتا ہے بسکٹ کے ساتھ اور میں جب امی کی طرف آتی ہو تو میں کچھ زیادہ ہی چائے پینے لگ جاتی کیونکہ امی لوگ چائے بہت پیتے ہیں مطلب ان کا صبح بھی پی لی تو شام کو بھی پی لی تو رات کو بھی پی لی اور میرے اپنے گھر میں سسرال میں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بس صبح اگر پی لی تو بس پی لی اس کے علاوہ اگر کسی کا دل کیا تو پی لی اس کے علاوہ ایسے نہیں پیا جاتا ہے یہاں احتمام ہوتا ہے کہ اچھا سب کے لیے چائے بناو تو بسکٹ ہو تو یہ ہو تو ہم میں ادھر آ کر کچھ زیادہ ہی چائے پینے لگ جاتی ہو اور وہی چائے کے ساتھ بسکٹ ڈیبو ڈیبو کرے کر لگی مزہ ہوتا ہے تو بس یہ جو تھا پہلا تو نہیں دوسرا دن تھا جو امی کی گھر گزارا اس طرح گزرا تھا اب دیکھیں اگر مجھے اور موقع ملا مجھے لوگ بنانے کا تو میں بنا لوں گی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور پلیز کومنٹ کریا کیا کریں کیونکہ میں انتظار میں ہوتی ہوں اور آپ پلیز مجھے لائک بھی ضرور کریں کیونکہ جب آپ یہ لائک کرتے ہیں تو اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو اور وائرل ہوگی نا میں آج بتا نہیں کیسے بول رہا ہوں بس اللہ حافظ